خواتین وزرات السلام علیکم میں ہوں کامران خان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز دوستو ایک افتہ رہ گیا ہے پاکستان حکومت کے پاس یعنی پی ڈی ایم کے پاس اگر 29 جون تک آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہوتا یعنی آئی ایم ایف کی جو ساڑھے چھے عرب ڈالر کی جو کسٹ ہیں پاکستان نہیں پہنچتی تو پاکستان ڈیپالٹ کر جائے گا خواتین وزرات انتہائی سنگین انتہائی کشیدہ ہو چکی ہیں صورتحال خزانہ خالی ہے ڈالر بلکل ملک سے ختم ہو چکے ہیں اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس اپنے ملازمین کو یعنی سرکاری ادارے کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں بچے گا یہ بات میری نوٹ کر لیں اگست کا مہینہ اگلا مہینہ جولائی ہے اس کے بعد جو اگست کے مہینے کے اندر ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر حکومت پاکستان اپنے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں تک نہ دے پائے دو مہینے کا یہ وقت ہوگا اور پروسیزر آپ کا اس سارے دو مہینے کے اندر آپ اپنی آقوں سے دیکھیں گے 29 جون تک ایک ہفتے کے اندر اندر اگر یہ آئی ایم ایف کا پلان آئی ایم ایف کا پروگرام یا آئی ایم ایف کی جو قسط ہے جو کرزہ ہے جو حکومت پاکستان پی ڈی ایم نے جو بھیک مانگی تھی جو اب تک اپروب نہیں ہوا آئی ایم ایف کی جانب سے اگر وہ 29 جون تک نہیں ملتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور یہی بات میں دہرانا چاہتا ہوں اگر حالات اسی طریقے سے سنگین رہے آئی ایم ایف کی قسط نہیں پہنچتی تو حکومت پاکستان کے پاس اگست کے مہینے کی تنخواہیں اپنے سرکاری ملازموں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا خواتین حضرت پاکستان میں اس وقت ڈالر کی شدید کمی ہے ڈالر ختم ہو چکے ہیں اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دس سے زیادہ جو جہاز ہیں بحری جہاز ہیں جو تیل لے کر آ چکے ہیں پاکستان کی بندرگاہ پر کھڑے ہیں کراچی لیکن اب تک ان کو پیمنٹس نہیں دی گئی ہیں تو حکومت پاکستان یہ جو تیل کے کارگو جہاز ہیں مالبرداری کے لیے جو کام آتے ہیں کارگو جہاز جو تیل لے کر پہنچے ہیں کراچی تین تین مہینے سے وہ ہماری پورٹ پر موجود ہیں لیکن حکومت پاکستان ان کو ڈالرز میں پیمنٹ کرنے یعنی ادائیگی کرنے کے لیے کاثر ہے کیونکہ خزانے خالی ہیں اور ایک ڈالر بھی اب ان کے پاس موجود نہیں ہیں آئی ایم اپنے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نو جون کو بجٹ پیش کیا گیا خزانہ خالی تھا یہ دنیا کا واحد سب سے مہنگا بجٹ تھا اور اس بجٹ کی جو انفرادیت تھی وہ یہ کہ پیسہ ملک میں موجود نہیں ہے خزانے میں پیسہ نہیں ہے وہ خزانہ جو ہے ہی نہیں اس پر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو دوستو حکومت پاکستان تیل کی اور اس طرح کی بیشمار ادائیگیاں کرنے سے مکمل طور پر کاسیر ہو چکی ہے ڈالر ختم ہو چکے ہیں یہی وجہ بنی تھی سری لنکا کے ڈیفالٹ کرنے کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا لیندین ڈالرز میں ہے ڈالر ختم ہو جائیں گے ہمارے پاس تو آٹومیٹکلی ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں آپ گوگل کر لیجئے گا بالکل آخر میں جب اعلان کیا گیا کہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور پھر سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکا تھا دوبارہ خبریں آئیں اپڈیٹ جب آئیں تو اس چیز کا لنک یہی جوڑ رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے کہ ان کی بندرگاہوں پر بھی جو خام تیل پہنچ چکا تھا جو کارگو شپس تھے جو بہری جہاز تھے جو تیل لے کر آئے تھے سری لنکا ان کی تین تین چار چر مہینے سے حکومت ہے جو سری لنکن حکومت ہے یا لنکن حکومت ہے ان کو پیمنٹس نہیں کر سکی تھی ڈالر میں تو بالکل سیم سینریو پاکستان کے ساتھ دھوڑایا جا رہا ہے یہ تاریخ کے ہم اس محج پر پہنچ چکے ہیں کہ تین تین چار چر مہینے سے دس سے بارہ جہاز کارگو شپس موجود ہیں لیکن حکومت پاکستان ان کو ڈالر میں جو پیمنٹ ہے وہ کرنے سے کاسی رہے خودین ازراز سوال میرا یہ ہے کہ اگر 29 جون تک آئی ایم ایف پروگرام بحال نہ ہوا یعنی ساڑھے چھے رب ڈالر کی قسط پاکستان نہیں پہنچتی تو حکومت کیا کرے گی اب میرا ساری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب حکومت کا پلان بی میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ حکومت کیا کرے گی حکومت کا جو پلان بی ہے وہ بیسیکلی عوام کو چونہ لگانے کے مترادیف ہے جو حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پلان بی موجود ہے جب کس طریقے سے مصدق ملک ہوں عصاق دار ہوں یا شہباز شریف ہوں یا ان کے وزیر داخلہ ہوں یا دفاعی وزیر ہوں خاجاسی بغیرہ یہ سب ایک چیز کا راگ علاقتے رہے آپ کو یاد ہوگا مختلف خبریں آپ کے سامنے سے گزری ہوں گی کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے ہم خود اپنا ملک چلا لیں گے ہم روکی سوکی کھا لیں گے بیشمار بیانات آپ نے سنے ہوں گے لیکن اب ملک اس نہیج پر پہنچ چکا ہے کہ ٹھیک میری بات آپ یاد رکھنا 29 یون تر اگر پیمنٹ نہیں ملتی آئی ایم ایف کی جانب سے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اگر نہیں ملتی تو حکومت کا کیا پلان ہوگا حکومت کا پلان بھی سن لیجئے جو بیسیکلی عوام کو جو چونہ لگائیں گے مصدق ملک صاحب وزیر پیٹرولیوم ہے ان کا بھی بیان سامنے آیا اس آگڑار کی بات بھی بتاؤں گا مصدق ملک صاحب کہتے ہیں اگر آئی ایم ایف ساڑھے چھے عرب ڈالر کا پروگرام بحال نہیں کرتی یعنی قسط پاکستان کو نہیں دیتی تو کوئی بات نہیں چین سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ہمارے معاہدہ تیہ ہو چکے ہیں اور یہ لوگ یعنی چین سعودی عرب اور قطر پاکستان میں پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ یعنی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ کو میں ایک چیز کلیر کر دوں مصدق ملک کا یہ جو بیان ہے وہ انتہائی مزہ کا خیز ہے آپ کو یاد ہوگا جو عربوں ڈالر کی جو باتیں ہیں یا قسطیں ہیں یا جو انویسمنٹ ہے وہ چند دنوں میں چند مہینوں میں نہیں ہو جاتی ہم بالکل ڈیڈ لیول پر موجود ہیں ہم ایک ہفتے کے بعد ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں اگست کی حکومت پاکستان کے پاس اپنی سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے تنگھائیں تک اس کے پیسہ ڈالر موجود نہیں ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کی مستقبل میں اگر یہ مستقبل میں انویسمنٹ ہوتی بھی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر یہ انویسمنٹ ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر سعودی عرب چین اور قطر مشترکتوں پر پاکستان میں سرمایہ کاری کر لیں گے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیں گے یا دو مہینے یا تین مہینے میں ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا جو عربوں کی انویسمنٹ ہے مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا سی پیک عرب ہا عرب ڈالرز کی انویسمنٹ پاکستان آئی لیکن یہ معاہدہ کب شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہے دو ہزار پانچ آج ہے دو ہزار دیس دو ہزار دیس بھی آدھا گزر چکا جون بھی مکمل گزر چکا تقریبا ساڑھے اٹھارہ سال ہو گئے سی پیک آج بھی مکمل نہیں ہو سکا تو ہم یہ کیسے مان لیں یا آپ لوگ کے سوال نہیں اٹھائیں گے کہ ہم کیسے مان لیں کہ صرف دو ڈھائی تین مہینے کے اندر جبکہ ایک ہفتہ تو صرف ڈیڈ لیور کا موجود ہے 29 تاریخ تک اگر چیزیں نہیں پہنچتی ہیں ڈالر نہیں پہنچتی ہیں تو ہم تو ایسی ڈیفارٹ ہو جائیں گے تو کیا سعودی عرب چین اور جو قطر ہے وہ صرف ایک ہفتے سے لے کے دو مہینے کے درمیان درمیان وہ انویسمنٹ 25 ارب ڈالر پاکستان میں انویسمنٹ سرمایہ کاری آ جائے گی خواتین حضرت باز صرف اتنی سی ہے کہ یہ چودہ جماعتوں کا ٹولہ یہ کرپ ٹولہ پچھلے سولہ ماہ سے حکومت کر رہا ہے ہمارے اوپر مسلط ہے یہ معشیت کو سیفر پر لاکر کھڑا کر چکے ہیں معاشی صورتحال بلکل ہماری سیفر ہے ترقی ہماری سیفر ہے ڈالرز ہمارے سیفر ہیں خزانہ ہمارا سیفر ہے اور یہ چودہ جماعتیں مل کر اب بات یہ کر رہی ہیں کہ 25 ارب ڈالر کی انویسمنٹ ہم ایک مہینے کے اندر لے آئیں گے یہ چودہ سے سولہ مہینے ان کو ہو چکے حکومت کے اپنی حکومت میں سب کچھ اختیار رکھتے ہوئے ریسورسز رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی یہ اپنی معشیت کو سیفر کرنے میں جو کامیاب ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ صرف ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر بچی صرف ڈالر کی انویسمنٹ کروا لیں گے دوستو بات یاد رہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ خود بے ساکھیوں کی مہتاج ہے یہ خود بے ساکھیوں پر کھڑی تھی آئی ایم اف نے ان پر ان کے پروٹوکولز دیکھ کر ان کی آیاشیاں دیکھ کر ان کے اخراجات دیکھ کر ان کے سروں سے اپنے ہاتھ اٹھا لی ہیں آئی ایم اف نے ان کو اب یتیم کر دیا ہے اب ان کو چھپنے کی عزت بچانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے کس طریقے سے چین اب یہ سعودی عرب یا قطر کا نام لے کر عوام کو چونہ لگا رہے ہیں پلین بی کے نام پر پلین بی ایسا کوئی ہے ہی نہیں اگر ہے تو وہ کئی سال کئی درجن سال لگ سکتے ہیں ممکنہ طور پر پچیس عرب ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ ایک دو دن میں ہفتے دس دن میں یا مہینے دو مہینے کی گیم نہیں ہے پاکستان کو اب ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچائیں گے کر دیتی ہے اب وہ ایک مہینے کے اندر پچیس عرب ڈالر کی انویسمنٹ کیسے پاکستان لے کر آئے گی اور آپ کو کیا لگتا ہے حکومت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے بہاپ پر کوئی ایک روپیہ بھی دے سکے پوری دنیا سے کوئی ایک روپیہ شہباز شریف کو دے گا عساق ڈار کو دے گا خاجہ عاصف کو دے گا مصدق ملک کو دے گا یا رانہ سناؤلہ صاحب کو دے گا کوئی ایک چہرہ ایسا ہے جو پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکے پاکستان میں لاکھوں کرونوں اربوں ڈالر تو چھوڑو ایک ڈالر بھی ان کے نام پر کوئی غیر ملکی پاکستانی بھیج سکے اچھا دوستو اب ایک اور پوائنٹ بھی ہے اگر یہ تینوں ملک یعنی سعودی عرب چین اور قطر پاکستان میں پچیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو پھر یہ آئی ایم ایف کی منت ترلے کیوں کرتے پھر رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب فرانس کے دور پر گئے ہیں تو سب سے پہلے آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملے ہیں آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے اگر سعودی عرب نے اگر چین نے اگر قطر نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہامی بھر لی ہے اور ایک دو پچاس سو پچاس ڈالر کی بات نہیں پچیس ارب ڈالر پچیس ارب ڈالر پاکستان میں جب آ جائیں گے تو سہولت سے اپنا کام کریں ملک کو ڈیفالٹ میں سے بچائیں جس کے پیسے اپنے خراجات اپنے سیٹنگ اپنے کرزیں اتاریں اچھا اب اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب خود آئی ایم اف سے مل رہے ہیں اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے بھی امریکی سفیر سے ملاقات کیے اور انہوں نے امریکی سفیر کو اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کو بنائیں کہ وہ آئی ایم اف کے حوالے سے پاکستان کی معاملت کرنے کی حامی بھرے اور جل سے جل پاکستان کو ڈیفالٹ میں سے بچائیں اور آئی ایم اف سے ہمیں کرزہ دلوائیں ساڑھے چھے ارب ڈالر کی قسط جو روکی ہوئی آئی ایم اف نے اسحاق ڈار نے امریکی سفیر سے ریکویسٹ کی ہے یعنی ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے دوسری طرف کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے آئی ایم اف کا کوئی کردار نہیں ہے ہمیں آئی ایم اف کی ضرورت نہیں ہے پھر شہباز شریف اور ہمارے وزیر خزانہ آئی ایم اف سے یا امریکی سفیر سے مل کیوں رہے ہیں تو خواتین وزرات بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے آپ اپنے آپ کو پہچانیں اپنے جو سیاستدان ہیں یا جن کے آپ ووٹرز ہیں سپوٹرز ہیں یا جن کو آپ ووٹ دے کر آج تک ستر سال بجتر سال تک یہاں تک لے کر آئے ہیں اور ممکنہ طور پر میری یا آپ کی وجہ سے بھی ملکی حالت ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کو اپنے سیاستدان اپنے رانوما کو سمجھنے میں اپنے مسیحاؤں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی تو اپنے مسیحاؤں کو ڈھونے جو پاکستان کی مرم پٹی کر سکیں پاکستان میں ترقی خوشحالی کا جو دور ہے پھر سے چلایا جا سکے اور پاکستان میں جو ترقی کا خوشحالی کا معیشت کا جو پیہ جام ہو چکا ہے رکھ چکا ہے بلاک ہو چکا ہے اس کو کھول دیا جائے اس راستے کی طرف ہم چلیں تاکہ ہمارے پاکستان میں بھی دھن برسے اور ہمارا جو ملک ہے اور قوم ہے آپ کے اور جو میرے بچے ہیں ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں خوشحالی کی زندگی گزار سکیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے یہ حکمت کیسے بچا سکتی ہے اور شہباز شریف یا عساق دار کیا یہ ملک کی خیر خواہ ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے موجود کمن باکس ملک کرم تک ضرور پہنچائیے گا اور اس امید کے ساتھ اتتام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور ہمارے پاکستان کی خیر فرمائے دوستو پاکستان زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات مجھ کامران خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ